بالوں کے لیے ایک بہترین زبردست گھریلو ٹوٹکا اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یعنی کمزوری کی وجہ سے بال جھڑنا شروع ہو چکے ہیں یا بالوں میں بہت زیادہ خوشکی ہے یا پھر آپ گنجے پن کا شکار ہیں بہت سارے لوگ گنجے پن کا شکار ہوتے ہیں یعنی ان کے بال بالکل جھڑ جاتے ہیں اور نئے سرے سے بال اگتے نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ ایک زبردست گھریلو ٹوٹکا ہے استعمال کریں آزما کر دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو اگر کمزوری کی وجہ سے بال جھڑ رہے ہیں بال مضبوط بھی ہوں گے بال لمبے بھی ہوں گے گھنے بھی ہوں گے بالوں میں سے خوشکی ختم ہو جائے گی گنجہ پن بھی ختم ہوگا یعنی نئے سرے سے بال اگنا بھی شروع ہو جائیں گے یہ دو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں نمبر ایک پر سر میں زیتون شریف کا تیل ڈال کر روزانہ کم از کم سات منٹ بالوں کی جڑوں میں مالش کیجئے یعنی زیتون شریف کا تیل کی مالش کرنی ہے روزانہ سر میں اور بالوں کی جڑوں میں سات منٹ تک بالوں کی جڑوں میں اس سے مالش کریں زیتون شریف کا تیل اور یہ روزانہ کرنا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ سونے سے قبل سر کی مالش کریں اچھے طریقے سے سات آٹھ منٹ اس کے بعد پھر سو جائیں صبح اٹھ کرنا حالیں تو یہ بہتر ہے لیکن اگر نہیں تو روزانہ ایک مرتبہ کسی بھی وقت آپ سر کی مالش کریں کچھی پیاز کچھی پیاز لے کر اسے چھیلیں اور چھیلنے کے بعد اس کا جوس یعنی رس نکال لیں اور پھر اس کو سر کے بالوں کی جڑوں میں اچھے طریقے سے لگا لیجئے اور تیس سے چالیس منٹ تک اسے لگا رہنے دیں یعنی اسے لگا کر چھوڑ دیں تیس سے چالیس منٹ کے بعد پھر سر کو واش کر لیں یعنی نہا لیں اچھے طریقے سے یہ آپ نے کرنا ہے ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ یعنی کچھی پیاز کا جو رس ہے یہ روزانہ استعمال نہیں کرنا بلکہ ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ کرنا ہے اور زیتون کا جو تیل ہے یہ آپ نے روزانہ اس سے سر کے بالوں میں لگا کر اچھے طریقے سے مالش کرنی ہے اور اگر ہو سکے تو فروٹس کا استعمال کریں نمبر ایک پر انگور تربوز ناشپاتی سیب اور مصمبی وغیرہ زیادہ استعمال فرمائیے یہ گھریلو ٹوٹکے ہیں اسے استعمال کیجئے انشاءاللہ عز و جل ان سے آپ کو بہت بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا بالوں میں سے خشکی ختم ہو جائے گی بال لمبے بھی ہوں گے بال گھنے بھی ہوں گے مضبوط بھی ہوں گے اور گنجہ پر بھی ختم ہو جائے گا یعنی مسام جو بند شدہ مسام ہے وہ کھل جائیں گے یعنی بال دوبارہ نئے سرے سے اگنا شروع ہو جائیں گے مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ